یہ آواز تھی دل کو جو حسنا بنا لے وہ حسی انداز تھا حضرات محترم شاعر کہتا ہے یہ کون گنگناتا چمن سے گزرا ہر کلی مائی لے گفتار نظر آتی ہے ابھی ابھی آپ حضرات شاعری کی دنیا کی سیر کر رہے تھے ایک سے ایک بہتری نات کو شاعر کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ایک سے ایک شاندار ناتی اقلام آپ حضرات نے سمات کیا ہے جو لوگ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں ڈیلر صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آ جائیں گے اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں اور آپ لوگ تھوڑے سے آگے آ کر بیٹھ جائیے تھوڑے آگے 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 آپ اس عظیم و شان خطیب کا خطاب سمات کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضرات یہ پیچ میں جو جگہ ہے اس کو بن لو یہ پروگرام آپ کا پوری دنیا دیکھے گی انٹرنیٹ کے ذریعے تو بدنظمی نہیں ہونی چاہیے بلکل حالات اچھے ہونے چاہیے محل سازگار ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی سماتے ہیں آپ کی بہت اچھا آپ حضرات سن رہے ہیں اللہ رب العزت آپ تمام کو سلامت رکھیں پروردگارِ عالم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھیں اور نبی کے جلسے کے صدقے میں سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو لیجی عزرات اب بلا کسی تمہید کے میں جماعت اہل سنت کے اس ممتاز عمائے ناس خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کی ذات محتاج تعرف نہیں ہے جن کا تعرف کرانا یوں سمجھئے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے ان کی ذات محتاج تعرف نہیں ساری دنیا میں ان کی تقریر سنی جاتی ہیں اپنے تو اپنے دوسرے مسلک والے بھی ان کی اصلاحی بیان کو سن کر بہت تعریف کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں ابھی بارہ ریویل اول میں حضرت کا پروگرام جسپر کونڈا چورائے پہ تھا ڈیڑھ گھنٹہ بڑی مائناس تقریر ہوئی تھی مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا اتنی شاندار تقریر رہی تھی ہم اس پروگرام میں موجود رہے تھے ماشاءاللہ آج وہ خطیب ہماری بستی میں موجود ہیں ان کو دعوت دے کر بلایا ہے شاعر کہتا ہے کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں لیجئے حضرات اب تشریف لا رہے ہیں بندہ رب انام عاشق خیر الانام ہم سب کے مہمان عالم حدیث و قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ مددہ زلہ العالی حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ تُو جو بادل ہے تو پھر کوئی نشانی دے جا یہ زمین چیخ رہی ہے اسے پانی دے جا پھر زمانے کو ضرورت تری آواز کی ہے پھر زمانے کو کچھ پیغام زبانی جید دے جا اسلائی بیان کرنے میں حضرت مہارت حاصل لگتے ہیں بڑا شاندار اسلائی بیان ہوتا ہے لیجئے حضرت کا ویلکم نعرے تکویر رسالت سے کر لیا جائے میری آواز سے آواز منا کر دونوں ہاتھ ہوا میں لے را کر ایسا نعرہ لگائیے کہ باطل پرستوں کے دل دہل جائیں باطل ایوانوں میں زلزلے آ جائیں شیطان بھاگ جائیں اور شیطان کے پجاری بھاگ جائیں اور سب یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ عاشق رسول کی آواز جب نکلتی ہے تو ساری دنیا مجاہد کی آواز سے لرزہ برندام ہوتی ہے وہ حق کی آواز جو بلکل بے باق نکلتی ہے نڈر ہو کر نکلتی ہے اس آواز کے مالک ہیں حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ جو تشریف لہ رہے ہیں تو لگائیں گے نا نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ لگائیں گے نہیں پورے جوش کے ساتھ آپ تیار سننے کے لیے تو لیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیجئے حضرت تشریف لہ رہے ہیں آنے سے پہلے چار مصرے ارض کروں گا کہ فضائے شوق بہت خوشگوار ہے ساقی فضائے شوق بہت خوشگوار ہے ساقی نزولِ رحمتِ پروردگار ہے ساقی بیٹھے ہیں بادہ خار ہاتھوں میں سبو لے کر چلا بھی آکے تیرا انتظار ہے ساقی اور پلا کے جام گرانا تو سب کو آتا ہے پلا کے جام گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی نیجئے حضرت تشریف لہ رہے ہیں پوری شانِ خطابت کے ساتھ کرسی خطابت پر کونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے جھوم کر عقیدت میں محبت میں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت کالی کالی ظلفو والے آقا کریم آقا مشفق آقا مہربان آقا مکی آقا مدنی آقا آقاوں کے آقا نبیوں کے نبی رسولوں کے سردار احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیك جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آکا بیٹھ جائیں تو اچھا ہے وہ اس پڑھ رہی ہے نقصان دے گی یہ پنڈال لگا ہے بیٹھیں کچھ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے خوش کام کی باتیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اگر گبارہ کرے اور اس پر آپ عمل کر لیں تو آپ کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا یہ جلسے جو ہیں دوستو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سن کے عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان جلسوں سے ہی یہ تھوڑی بہت اصلاح ہو جاتی ہے وگرنا انسان کو کہاں ٹائم ہے کسی مولوی کی بات سننے کا تیاری نہیں سننے مسجد میں امام اگر تھوڑی تقریر پانچ منٹ زیادہ کرتے بیچارہ تو اس پر آدھی مسجد برہم ہو جاتی ہے امام صاحب تمہیں ٹائم نہیں دیکھ رہا ہے جبکہ جمعہ آٹھ دن میں آتا ہے ہفتے میں ایک بار جمعہ آیا اور اس بیچارے نے اگر جمعہ کے دن تقریر پانچ منٹ زیادہ بھی کر دی تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا بات تو اللہ اس کے رسول ہی کی بتائیے تو بات تو اچھی ہی بتائیے اگر بتا بھی دی تو کیا ہے لیکن اس پر آپ دیکھتے ہیں ترہ ترہ کے تانہ زنی شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے آپریٹر صاحب آباز بلہائیں آباز نہیں آرے اس کی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو پھر کیا کہنے تھے ان اسلاف کی تاریخ کو پڑھو کہ ایک حدیث سننے کے لیے پچاس پچاس کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے تھے پھر جا کے وہ کوئی حدیث سنتے تھے یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا لیکن آج اگر کوئی سنائے اور تھوڑا پانچ منٹ زیادہ ہو گیا تو ہم رکنے تیار نہیں ہیں ایک کو تھوڑا کم کرو آپریٹر صاحب آواز بالکل صاف آنا چاہیے ایک ایک جملہ صاف آئے اور بار باری سے چھیلنا مت ایک جگہ جہاں سیٹ کر دو وہیں رہنے دینا کیونکہ ساؤنڈ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ بلا کھلوار ہوتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ سو پروگرام کرو تو دس پروگرام میں صحیح ساؤنڈ ملتا ایک جگہ سیٹ ہو جائے چھوڑ دو اس کو بہت دیر سے آپ اپنا یہ پروگرام سن رہے ہیں بہت اچھی نات منقبت تقریر آپ نے سمات کی افضل رضا رامپوری کو آپ نے سمات کی بہت اچھا پڑھتے ہیں آج پہلی بار انہیں میں نے ممبر شریف پہ بیٹھ کے سنا اچھی نظامت قاریونس صاحب قبلہ سے آپ سمات کر رہے ہیں آپ ہی کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں مگر میری اور بھی ملاقات حضرت سے ہیں بڑے اخلاق کے پیکر ہیں ملانا غلام یسین صاحب قبلہ نائمی بھی تشریف رکھتے ہیں اور یہ سارے علماء میری شادین سے پہلی ملاقات ہیں لیکن سب بڑے با اخلاق لوگ ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے ہیں یہ مرہومہ کے حسال سواب کے سلسلے میں محفل کا انعقاد ہوا کس کی والدہ تھی مشکور ماشوق بھائی کی ماشوق بھائی ہیں اور ان کے اور بھائی ہیں محبوب بھائی ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس کے چہلوں کے حسال سواب کے سلسلے میں اتنی بڑی محفل مناقب کر دی سبحان اللہ واقعی کمال کی بات ہے نازم بھائی نے بھی بڑی محنت کی یہ کہا ہے نازم بھائی سو گئے کہ جا کے نازم بھائی اچھا 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 نازم بھائی آ جائیں اب اندر نہ بیٹھیں اب تھوڑی دیر کے بعد ہم ہی اندر چلے جائیں گے آپ لوگ بھی چلے جائیں گے کیا کریں گے ہم بات ہے کہ نہیں ہے تو ان سب لوگوں نے بڑی محنتیں کی اور محنت کر کے اس جلسے کو سجایا مہمانوں کو بلایا بڑا کامیاب جلسہ ہے اللہ قبول فرمائے معلوم ہے کیا ہوگا اچانک سے جنت میں لوگ جنتی ہوں گے جو بخشے جائیں گے ان کی بات بتا رہوں میں اللہ کرے ان کی والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے اور قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکونتہ کرے اور مولا ان کے گناہ سے غائر کا بائر کو اس ذکر کے صدقے میں محب فرمائے